ہیلو ویورز اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے نروس سسٹم کی ضرورت کیوں پڑھتی ہے اور نروس کوارڈینیشن ہو رہتا ہے میکنیزم کیسا ہے جیسے کوئی بھی چینزز ہو رہے ہیں ہمارے باڈی کے باہر یا ہمارے باڈی کے اندر تو اس کو ہم لوگ فیل کیسے کرتے ہیں اور اس کے لئے رسپونس کیسے کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں نروس کوارڈینیشن دوارہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا نروس نیورونز کیا ہوتا ہے نروسلز کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا وہاں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ نیورونز کا سٹرکچر کیسے ہوتا ہے اور کن کن پارٹس میں نیورون ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور اس کا فنکشن کیا ہے تو اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے کہ نروس کوارڈینیشن ہوتا کیسے ہے تو نروس سسٹم کی جرورت کیوں پڑتی ہے اس کے بارے میں بھی ان لو جانیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں ویڈیو میں آگے تو سب سے پہلا ہم لوگ کو یہ جاننا ہے کہ ملٹی سلوئے آرگنیزم جو بھی ہیں ان سارے میں نروس سسٹم ہوتے ہیں جتنے بھی ویسے جتنے بھی آرگنیزم ہوتے ہیں ان سارے میں نروس سسٹم لبا لبا ہوتے ہیں صرف ایک سپونج آرگنیزم ہے جس میں نروس سسٹم اپسنٹ ہوتا ہے تو نروس سسٹم کی جرورت کیوں پڑتی ہے کیوں نروس سسٹم ایمپورٹنٹ ہوتا ہے آرگنیزم میں اس کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے تو جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان فارم کرتا ہے ہم لوگ کو کوئی بھی ایکسٹرنی یا انٹرنی اسٹمولی کے بارے میں ہمارے جو بھی سنس آرگن ہمارے باڈی میں ہے جیسے کہ آئیز ہے نوز ہے ایئر ہے ماؤت ہے جو بھی سنس آرگن ہے وہ ہمارے باہر اور ہمارے باڈی کے اندر کیا چینجز ہو رہے ہیں اس کو سمجھتے ہیں اور یہ سمجھ کیسے آتی ہے نروس سسٹم کے ہیلپ سے اور اس کا دوسرا ایمپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے کیوں جرور پڑتا ہے تو جیسے کہ جو بھی ہمارے مسکولر ایکٹیوٹیز ہوتی ہے اس چینج کے رسپانس میں جیسے کہ ہمارے بگل میں کوئی گرم پریس رکھا ہوا ہے یا پھر تھنڈا پانی ہے یا پھر کوئی بھی ایسے چیز ہے جو کی نارمل سے تھوڑا سا چینج ہے تو اس چینج کے رسپانس میں جو بھی ہم لوگ مسکولر ایکٹیوٹی کرتے ہیں تو اس مسکولر ایکٹیوٹی کو پرفرم کرانے کے لیے بھی نروس سسٹم ہی ہیلپ کرتا ہے اور نروس سسٹم کا تیسرا رول کیا ہے کیوں کیا چیز ایسی ہے جس کے لیے نروس سسٹم کا جرور پڑتا ہے ہمارے باڈی میں ہر ایک آرگنیزم میں وہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی چیز سوچتے ہیں یا کرتے ہیں یا کسی بھی چیزیں کے لیے جو ریزنس ہوتے ہیں کاران ہوتے ہیں ان سارے چیزوں کو اینالائز کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے بھی نروس سسٹم ہی ایمپورٹنٹ ہوتا ہے ہمارے برین میں بہت سارے نیورونس ہیں جو کی نروس کے سکر سگنل بھیجتے ہیں اور ریسیف کرتے ہیں جس کے ایک آرڈنگ ہم لوگ کوئی بھی فنکشن کر پاتے ہیں یا کچھ بھی سوچ پاتے ہیں تو ان سارے چیزوں کے لیے نروس سسٹم کی جرور رہ پڑتی ہے اب دیکھیں کہ کوئی چیز ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے باڈی میں کیسے گرم چیز پر ہاتھ جاتا ہے تو ہم لوگ کیسے اس کو ہٹا لیتے ہیں اپنے ہاتھ کو تو سارے چیزیں ہم لوگ سمجھیں گے میکنیزم آف نروس کوارڈینیشن میں تو جیسے یہاں پہ پہلا پوائنٹ تھا ریسیونگ دا اسٹمولس چونکہ یہ تو آسا ہی یلو کلر سے میں نے اس کو ایڈیٹ کیا تھا تو یہ آپ کو اتنا کلیر نہیں رہا بات میں بتا دوں گا اور میں ویڈیو میں اس کو لکھ بھی دوں گا اس میں دیکھیں پانچ سٹیپس آتے ہیں پائیف سٹیپس آر دیئر ان میکنیزم آف نروس کوارڈینیشن جس میں کی سب سے پہلے ہوتا ہے اسٹمولس کو ریسیف کرنا اور یہ اسٹمولس ریسیف کون کرتا ہے وہ ہمارے جو بھی باڈی میں سنس آرگن ہوتا ہے وہ اسٹمولس کو ریسیف کرتا ہے اسٹمولس میں سوتا ہے کوئی بھی ایسا چینج جیسے کچھ بھی ہمارے اگل اگل جو چینجز ہو رہے ہیں اس کو ہمارے سنس آرگن کے پاس ایک ریسیپٹر ہوتا ہے جو کی سنسری ریسیپٹر ہوتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں جو کی اس چینج کو ریسیو کرتا ہے اور اس کو ریسیو کرنے کے بعد سے سیکنڈ پروسیس کیا ہوتا ہے اس چینج کی پروسیسنگ کرنا وہ پروسیسنگ کیا سی ہوتی ہے کہ جو اسٹمولس ہوتا ہے اس کو ریسیپٹر جو سینس آرگن پاس جو ریسیپٹر ہوتا ہے جیسے کہ میں ریسیپٹر بول لہا ہوں سینس آرگن بول لہا ہوں تو اس کا میں ایکزامپل دے دیتا ہوں جیسے کہ ہم لوگ جو لائٹ کو ریسیو کر پاتے ہیں لائٹ کو سمجھ پاتے کہ ہاں لائٹ جلہ ہے تو لائٹ کیسے پہچان میں آتا ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس سینس آرگن آئیز ہوتا ہے اور جو ریسپٹر ہوتا ہے اس کو ہم لوگ فوٹو ریسپٹر کرتے ہیں ایسے ہی کوئی چیز اچھی مہک ہم لوگ کو آتے کی جیسے ہم لوگ پاکوڑی بن رہی ہو تو ملد لگتا ہے کہ کتنی اچھی مہک ہے تو اس مہک کو بھی ہم لوگ سینس آرگن نوز کے ہیلپ سے مہکتے ہیں اور وہاں پہ جو ریسپٹر ہوتا ہے جو کی ایک نارمل اسمیل سے ایک الگ اسمیل کو پہچان پاتا ہے تو وہ ریسپٹر ہوتا ہے اور فیکٹر ریسپٹر ایسے ہی الگ الگ ریسپٹر ہوتے ہیں میں اگلے ویڈیو میں آپ لوگ کو اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا تو یہ جو ریسپٹر ہوتا ہے وہ اسٹومولیس کو جو بھی چینج ہوتا ہے اس کو سینس کرنے کے بعد سے اس کو کنورٹ کر دیتا ہے اس پروسس کو ہم لوگ ٹرانسٹرکسن کرتا ہے جو کی ایک فارم سے دوسرے فارم میں کنورٹ کرتا ہے اب یہاں پہلا فارم کہتا ہے جیسے کوئی فیجیکل اسٹومولیس ہو رہا ہے تو اس کو پھر سے الیکٹرکل سگنل میں کنورٹ کر دینا ہی ٹرانسٹرکسن کر رہتا ہے اور تھرڈ اسٹیپس اس میں یہ ہوتا ہے ایک ہے جیسے اسٹومولیس کو الیکٹرکل نارو امپلس کی فارم میں کنورٹ کیا گیا ہے اس الیکٹرکل نارو امپلس کو ٹرانسٹرکس کیا جا رہا ہے مدد سے ہی جو بھی نرو ایمپلس ہیں وہ سینس آرگن کے ریسپٹر سے آپ کے سینٹر نروس سسٹم تک پہنچا جاتا ہے جو چوتھا اسٹے پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب سینٹر نروس سسٹم تک آپ کا پہنچ گیا ہے نرو ایمپلس تو یہاں پہ جو سینٹر نروس سسٹم ہے اس سگنل کو انٹرپریٹ کرے گا کہ یہ سگنل کس سینس آرگن دوارہ آیا ہے اور اس پہ کیا ریسپونس ہونا چاہیے کس آرگن کو یہ یہاں سے میسیج دینا چاہیے کہ آپ یہ پرفارم کرو جیسے کہ ہماری ہاتھ ہی جو جل جاتی ہے ہاتھ ہی نہیں جو ہمارے ہاتھ جل جاتے ہیں وہ جب میسیج بھیجتا ہے تو ایسا تھوڑی نہیں کہ ہم پیر ہٹاتے ہیں ہم تو ہاتھی ہٹاتے ہیں تو یہاں پہ انٹرپریٹیشن ہوتا ہے میسیج کا کہ ہاتھ ہٹانا یا پیر ہٹانا ایفک کیا کرنا ہے تو وہ جنرلی سینٹر نروس سسٹم دوارہ ہی کوارڈینیٹ کیا جاتا ہے میں آپ میں بار بار بولنا ہوں کوارڈینیٹ کیا جاتا ہے کوارڈینیشن ہوتا ہے تو کوارڈینیشن کا سیمپل میننگ یہ ہوتا ہے کہ جب بہت سارے باڈی آرگن ایک ساتھ کام کرتے ہیں کسی بھی اسٹومولس کسی بھی چینج کے ریسپونس میں تو اسی پروسس کو ہم لوگ کوارڈینیشن کہتے ہیں اور یہاں پہ نروس کوارڈینیشن ہم لوگ سیکھ رہے ہیں تو نروس کوارڈینیشن کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ میں فورتھ پوائنٹ پہ تھا فورتھ پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ نروس جو سینٹر نروس تک جاری ہے سینٹر نروس سسٹم انٹرپریٹ کرتا ہے اب یہ میسے کس ایفیکٹر آرگن کو پہنچے تاکہ وہ وہاں سے جو ریسپونس دینا ہو وہ ریسپونس دے سکے تو پھر سے وہاں سے انٹرپریٹ کرنے کے بعد سے جو نروس ہوگا وہ ٹرانسفر ہوگا ایفیکٹر آرگن تک اور یہ جو سینٹر نروس سسٹم سے ایفیکٹر آرگن تک جو نروس ٹرانسفر ہو رہے ہیں تو اس کے لیے موٹر نیورون ہیلپ کرتا ہے موٹر نیورون کے مدد سے ہی سینٹر نروس سے ایفیکٹر آرگن تک نروس آتی ہے پھر وہاں سے جو ایفیکٹر آرگن ہوتا ہے وہ ریسپونس شو کرتا ہے تو نیکسٹ ہم نیکسٹ پیس پہ ہم لوگ دیکھیں گے کی ڈائی گرمیٹک ریپریجنٹیسن ہے کی کیسے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے آپ دو پہلا دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہے یعنی باہر کوئی چینس ہو رہا ہے تو یہاں پہ ایک ریسپٹر ہے کسی سینٹر آرگن کا ریسپٹر ہے تو یہاں پہ وہ اسٹروملس کو ریسیو کر رہا ہے اور پھر سے میسے کو بھیج رہا ہے میسے جیلیکٹرکل فارم میں چینج کر کے یہ بھیج رہا ہے سینس کو دیکھیں یہاں پہ PROCESS TRENDUCTION لکھا ہوا ہے اور پھر سے جب میسے جب بھیج رہا ہے cns کو تو وہاں پہ transmission ہو رہا ہے nerve impulse کا through sense organ کے receptor سے cns تک اور پھر وہاں پہ cns بعد میں کیا کرتا ہے interpret کرتا ہے اس nerve impulse کو interpret کرنے کے بعد سے وہ motor neurons کے help سے اس nerve impulse کو پھر سے transfer کرتا ہے کہاں effector organ کے پاس تو اس طریقے سے nervous coordination ہوتا ہے اور ویڈیو کو دیکھنے کے لئے thanks ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جہاں ہم لوگ discuss کریں گے کسی اور چیز کے بارے میں